چین کا وناش والا پلان بھارت کے لیے وکاس والے پلان میں تبدیل ہو جائے گا کیسے یہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ارونانچل پردیش میں بھارت کئی ڈیم پروجیکٹس بنا رہا ہے ارونانچل کے انکیوں زلے میں بڑا ایک ڈیم پروجیکٹ ہے بورڈر سے سو کلومیٹر کے دائرے میں یہ ڈیم بن رہا ہے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی اتپادن کی اس کی شمتہ ہے پروجیکٹ کے لیے چھے کروڑ ڈوپے اب تک دیے گئے ہیں ارونانچل میں جل شکتی منطرالے نے یہ فنڈ دیا ہے اس کے علاوہ سبرانشی ندی پر دو ہزار میگا وارٹ کا پروجیکٹ بن رہا ہے یہ پروجیکٹ اسی سال بن کر تیار ہو سکتا ہے دیبانگ ندی پر بھی نیا پاور پروجیکٹ شروع ہوگا پورے ارونانچل پردیش میں قریب آٹھ پاور پروجیکٹس بنیں گے یعنی دشمن کے وار کو اپنی طاقت میں بدلنے کے لیے ہندوستان تط پر ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پروجیکٹ ایک سال تک پانی سٹور کر سکتے ہیں اگر چین ڈیم کے ذریعے پانی چھوڑتا ہے تو اسے روکا بھی جا سکتا ہے وہ ایک پرکار سے پانی بند بھی کر سکتے ہیں جس پرکار اگر پانی بند ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو پیسے کا پارٹ نہیں سکھائیں گے تو پیسہ کمانے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی بیچ دیں ساو دھان فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں بچوں کو پیسے کا پارٹ کیسے پڑھانا ہے سکھیں تو پورے سام ویلی کے اندر ایک پرکار سے سکھا پڑ جائے گا اور مہماری کی سیچویشن ہو جائے گی اسی پرکار لڑائی میں یہ جو پانی ہے ایک دم چھوڑا جا سکتا ہے اور جس سے پورے فلٹ جا سکتے ہیں سام ویلی میں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو چین ہے اس کا استعمال کرے گا ایجٹ ویپن لڑائی کے دوران میں اور ایک پرکار بھارت کے اوپر سائیکلوجیکل پریشنڈ ڈاننے کے لیے تو یہ بات ہے سچائی ہے کہ یہ ہمیں کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے ایکسپوز کرنا چاہیے چین کو کیونکہ جو چین ہے اس کے اوپر وشوا سنگ کر سکتے جو کہتا ہے اور کرتا ہے تو ہمیں چوکرنا رہنا پڑے گا اور ہمیں اس کو چین کو ایکسپوز کرنا پڑے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے چین کی ڈیم والی سازش کو بھارت جواب دے گا جیسا کہ چین کا منصوبہ ہے اگر وہ اپنے ڈیم سے پانی چھوڑتا ہے تو بھارت اس پانی کو اپنے ڈیم میں سٹور کرے گا چین کا منصوبہ بھارت کے راجیوں میں بارڈ لانے کا ہے یعنی وہ بارڈ لانے کے لیے اپنے ڈیم سے پانی چھوڑے گا وہیں دوسری اور بھارت اسی پانی کا استعمال کر بجلی بنانے کے لیے ڈیم بنا رہا ہے جو دیش کا سب سے زیادہ بجلی اتپادن والا ڈیم بنے گا چین کا دوسرا مقصد ڈیم کے ذریعے بھارت کے راجیوں میں سوخہ لانا ہے اس کا سمادھان بھی بھارت کے پاس ہے بھارت اپنے ڈیم میں پانی سٹور کر سوخے کا سمادھان کرے گا یعنی چین کے چھوڑے پانی سے ہی چین کو جواب ملے گا آپ کو بتا دیں کی بھرمپتر ندی جس پر چین ڈیم بنا رہا ہے یہ بھارت کے لیے کافی مہتوپون ہے یہ ندی تیس فیزدی تاجر پانی کا سورس ہے وہیں چالیس پرتیشت بجلی اتپادن بھی اسی سے ہوتی ہے اس ندی کا پچاس فیزدی حصہ چین میں پڑتا ہے جس پر وہ ڈیم بنا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو اورنانچر پردیکش میں بھارت سرکار کا وکاس والا وزن کلیر ہے وکاس کو ہتیار بنا کر وستاروادی ساتھش کو ختم کرنے کی تیاری وال لیول پر ہو رہی ہے یودھ کی بھاشا میں بات کریں تو اس کا بیٹل فیڈ بنا ہے ارنانچر پردیش ایک رپورٹ کے انسار ارنانچر پردیش میں چھپن ہزار آٹھ سو چھتیس میگا وارٹ کا بجلی اتپادن کرنے کا پوٹینشیل ہے اب تک جو پروجیکٹ بنے ہیں ان میں صرف ایک ہزار ایک سو پندھرہ میگا وارٹ بجلی اتپادن ہو رہا ہے جبکہ دو ہزار میگا وارٹ بجلی شمتہ کے پروجیکٹ بن رہے ہیں جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے پروجیکٹ بننے کے کام میں اور بھی تیزی آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ شبھانشی ندیج اس پر دو ہزار میگا وارٹ کی شمتہ والا پروجیکٹ بن رہا ہے اس کی شروعات سال دو ہزار دو میں ہوئی تھی جب کیندر میں اینڈی اے کی سرکار تھی اس کے بعد سے سرکار بدلی تو پروجیکٹ کا کام بھی دھیما ہوتا چلا گیا کیندر میں موڈی سرکار کے آنے کے بعد پھر سے پروجیکٹ نے رفتار پکڑی ہے اور اب وارڈ لیول پر کام چل رہا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو پیسے کا پارٹ نہیں سکھائیں گے تو پیسہ کمانے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی بیچ دیں ساو دھان فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں بچوں کو پیسے کا پارٹ کیسے پراما ہے سکھے